بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری ویورز امید کرتیوں آپ سب فیاریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں باداموں والا شربت یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے ایک پاؤ میں نے بادام لے لیا ان کو میں نے سات سے آٹھ گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھ دیا تھا اور اب ہم ان کو چھل لیں گے آپ چاہیں تو پوری رات بھی بھگو سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے تھوڑے سے ابھی چھلی ہے اور باقی پھر میں سارے چھل لوں تو پھر میں آپ سے ملتی ہو یہ میں نے بادام چھل کے رکھ لیا ہے ایک پاؤ میں نے بادام لیا تھا اور ان کو میں نے چھل لیا ہے یہ دیکھیں ایک کلو میں نے چھلی لیا ہے ایک پاؤ باداموں میں ایک کلو چھلی جائے گی اور یہ وہ والا پانی ہے جس میں ہم نے بادام بھگوئے تھے اس میں پانی کو ہم ضائع نہیں کریں گے کیونکہ اس میں بھی باداموں کا اثر ہوتا ہے تو ہم یہی پانی شیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں میں نے فلیم میڈیم پہ رکھا ہویا ابھی تو چلے ہم تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کرتے ہیں اور اس کا شیرہ بناتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے کم لگ رہا ہو تو تھوڑا سا اور ایڈ کر لی جیگا اور ساتھ ہم ان باداموں کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے ان کو بلکل اچھے سے گرینڈ کرنا ہے بلکل باریک باریک سے پیس جائیں گے تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے اور گرینڈ کر لیں گے ابھی اس کا شیرہ تیار ہو جائے اور بادام گرینڈ ہو جائے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اور ساتھ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ شیرے کو بناتے ہوئے ہمیں کتنا ٹائم لگیا یہ دیکھیں شیرے میں اچھے سے بالانا شروع ہو گیا ہوا ہے اب ہم اس کا ایک تار والا شیرہ بناتے ہیں اور یہ دیکھیں الحمدللہ ہمارے بادام اچھے سے گرینڈ ہو چکے ہیں دیکھیں کتنے پیارے لگے ہیں الحمدللہ بادامو والا پیس بالکل تیار ہے اب ایک تار کا شیرہ تیار ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں دیکھیں ہمارا شیرہ اچھے سے تیار ہو گیا اب ہم اس میں بادامو والا پیس شامل کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میں نے اس میں بادامو والا پیسٹ ایڈ کرتے ہیں اور یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اب اس میں وائل آتا ہے تو پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس کو ہم نے گاڑا ہونے تک پکانا ہے شیرہ پکنے میں ہمارا صرف 5-10 منٹس لگے ہیں کیونکہ ہم نے پانی کام ڈالا تھا اس وجہ سے ہمارا شیرہ جلدی تیار ہو گیا یہ دیکھیں الحمدللہ تیز بردست بادام گرینڈ ہوئے ہیں میں نے آنچ تھوڑی تیز رکھی تھی تو یہ دیکھیں اس میں اچھے سے بوائل آ چکا ہے اب میں اس کو میڈیم فلیم پہ پکاؤں گی اور آپ لوگ یہ شربت ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اور یاداش کے لئے بھی یہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں بادام میرا تو یہ فیوریٹ ہے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور خوشپو بھی بہت ہی مزے کی آ رہی ہے اس میں یہ چک کریں اور یہ گرمیوں میں تو بہت ہی مزہ کرتا ہے خالص باداموں کا شربت چلے یہ گاڑا ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے ملتا ہوں یہ دیکھیں شربت کو پکتے ہوئے تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اس کی کنڈیشن یہ ہے ابھی فیل ہالی ہے دیکھیں تھوڑا سا اور گاڑا ہوتا ہے تو ہم فلیم آف کر دیں گے یہ اس کو میں نے میڈیم فلیم پہ ہی پکایا یہ دیکھیں شربت بلکل تیار ہے اب میں فلیم کو آف کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں اس کی کنڈیشن یہ دیکھیں کتنا مسے کا تیار ہوا ہے الحمدللہ اچھے سے گاڑا ہو گیا ہوا ہے اب میں چولہ بند کرتی ہوں اور اس کو تھنڈے تھنڈے پانی میں سار پرتے ہیں اس کو تھنڈا کر کے اچھے سے آپ بھار لیجے گا اور گرمی کو انجوائے کیجے گا اور فریج میں رکھ لیجے گا یہ باتے ہیں ایک مہینہ آرام سے چل جاتا ہے آپ اس کو بھار لیجے گا اور اپنے مہمانہ کو کلائنٹ اور گرمی انجوائے کریں میں نے اس میں لچی پاورڈر بھی نہیں ڈالا اور بادام کا ایسنس بھی نہیں ڈالا اگر آپ کو پسند ہے تو آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں تھوڑی سی لچی پاورڈر اور تھوڑا سا ایسنس ایک دو ڈراب یہ دیکھیں ہم نے اس میں شربت ایڈ کر لیا اب ہم اس میں تھنڈا یخ پانی ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ کتنے مزے کا لگ رہا ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا اور کمنٹ سیکسن میں مجھے ضرور بتائیں گا کہ آپ کو میری ویڈے کیسے لگی اور مجھے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی